باہر نہ نکلنا شاہ ولی اللہ الرحمنہ اللہ علیہ وسلم فرمایا تو فرماتے ہیں پھر میں نے ارض کیا کہ حضرت ان چاروں میں سے آپ کے سنت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے تو فرمایا اِنَّ فِي مَذْبِ الْحَنْفِيِيَ تَرِيقَةٌ عَنِيقَةٌ وَهَوَا أَوْفَقُ الْمَذْبِ بِسُنَّتِ کہ مذہبِ حنفی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سترہ طریقہ ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے ماجرازی ایک بہت بڑے محطیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ حدیث کے خلاف ہے اس لیے میں ان کی فقہ کی کتاب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا ایک دن میں سویا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پوئی تو میں نے خواب میں دیکھا میں اٹھا ہوں اور حضرت سے مضابع کیا اور میں نے کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا اقلاف ہے میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اندہ علم ابو حنیفہ ابو حنیفہ کے علم میں مجھ کو تلاش کرو تو دیکھئے ان کو مبشرات کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبشرات کے ذریعے بھی بعض لوگوں کی ہدایت فرما دیا کرتے ہیں تو سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا ایک واقعہ اور یاد آیا کلمات رحمانی میں وہ چھپا ہوا ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی ایک بزرگ تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے اور رات دن فوقہ آ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب موگیر رحمت اللہ علیہ حض کے لیے جب تشریف لے گا ہے تو یہ صاحب بھی وہاں حض کے لیے تشریف لے گا ہوئے تھے مولانا محمد علی صاحب موگیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے صاحبِ کش بزرگ تھے اور ختمِ نبوت کے اتنے شہدائی تھے کہ جب قادیانی کی تحریک اٹھی تو اپنے مریدوں کو لکھا کہ قادیانیت کی مخالفت میں ان کے خلاف کام کرنے میں اگر تحجد کی نماز رہ جائے تو بے شک چھوڑ دینا لیکن اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر مقاولہ کرنا تو فرماتے ہیں میں ایک دن حضرِ اسود کے پاس کھڑا ہوں وہ مولوی محمد عبراہیم صاحب روتے ہوئے میرے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا ہوں میں بڑا حیرام تھا کہ بھی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ تھا تو وہاں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا مجھے نید آگئی تو خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر بیٹھے آپ کے دائیں طرف چاروں خلافہ بیٹھے ہیں سب سے قریب ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجو اور بائیں طرف چاروں آئیمہ سکہ بیٹھے ہیں سب سے قریب امام آدم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ پھر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور حضرت سے مسافہ کرتے ہیں میں تین دفعہ دروازے کے سامنے آیا لیکن مجھے پیچھے دکھیر لیا گیا ہے میں کھڑا رو رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ حضرت کے دروازے پر پہنچ کر بھی مسافہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا تو میں نے پھر دور سے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا جو گناہ ہے مجھے بتا دیا جائے آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر بھی مجھے یہ مطافقی نعمت نصیب نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہیں فرماتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی اس مطلب سے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مطافہ فرمایا فرمایا کہ پھر میں نے سوچا کہ مولانا محمد علی مغیری مقہ مکرمہ میں ہیں میرے علاقہ کے بزرگ ہیں میں ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کرلوں تاکہ وہ ات بات پر گوا بھی رہیں یہ بات العدل اکبار میں بھی چھپی تھی وہ فائل بھی ہمارے پاس ہے اور ان کی صیرت میں بھی یہ واقعہ چھپا ہے تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سیرا صرف اور صرف ہنکیوں کے سر پر ہے کسی ملک کی تاریخ اٹھانے صحابہ کے منکرین جس ملک میں بیٹھ کر آج صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا برا کہتے ہیں وہ ملک حضرت عمر نے فتح کر کے دیا ہوا ہے تو اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلان ملک کی ایک تحصیل میں ہم نے اسلام پھیلیا اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان ملک کے فلان علاقے میں اسلام پھیلانے کا سہرہ کسی منکر حدیث کے سر پر ہے اسی طرح کوئی فکہ کا منکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلان علاقے کے صرف ایک تحصیل میں اسلام پھیلانے کا تیرا کسی منکر فکہ کے سر پر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان پیش کوئی جو ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا یہ ہنفیوں کے ہاتھ پر پوری کرائی جتنے مجاہدین ان علاقوں میں فاتح بن کر آئے وہ سارے ہنفی تھے جتنے بادشاہ اس علاقے میں پہنچے وہ سارے ہنفی تھے جتنے اولیاء اللہ ان علاقوں میں آئے وہ سارے جتنے محدثین یہاں پہنچے وہ سارے کے سارے حضرت علی متقی صاحب کنزل امال آپ کے ہندوستان کے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی حدیث کی کتاب کنزل امال مرتب فرمائی ہے وہ آپ کے علاقے کے ہنفی بزرگ ہیں مشارک الانوار لکھنے والے ہنفی بزرگ ہیں اور اس ہی علاقے میں یہ کتابیں انہوں نے بیعت کر لکھی ہیں مزار حق مشکاش شریف کا ترجمہ اشت اللمات لکھنے والے یہاں کئی ہنفی بزرگ ہیں جنہوں نے حدیث کی شروع رواسی لکھے ہیں تو اللہ کے نبی کا کلمہ خدا کا قرآن ساری دنیا میں لے کر جانے والے ہنفی ہیں جن کے ہاتھ پر یہ عظیم الشان پیج کوئی پوری ہوئی ان کی صداقت میں شبا نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے نبی کی شیرت کے محافظ بھی یہی اللہ کے نبی کی شیرت کو ساری دنیا میں پہنچانے والے بھی یہی ایک مقتر بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں پہلے نبی وقتی طور پر ان کی نبوت تھی ایک خاص زمانے کے لیے انہوں نے جو موجزات دکھائے وہ کتابہ میں تو درج ہیں لیکن آج ان کا کوئی موجزہ دنیا میں ظاہر ہے نہیں ہو رہا اور ناموجود ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خدا کے آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اس لیے آپ کا سب سے بڑا موجزہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اللہ کے پیغمبر نے آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بھئی دیکھو اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو انسان نے بنائی ہے یہ مکان انسان نے بنایا ہے یہ سپیکر انسان نے بنایا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کہتے ہو خدا نے بنایا ہے تم کہتے ہو سورج چاند آسمان خدا اور انسان کی بنائی ہی چیزوں میں فرق کیا ہے انسان کی بنائی ہی چیز کی نقل انسان بنا سکتا ہے لیکن خدا کی بنائی ہی چیز کی نقل ساری دنیا مل کر تو جس طرح خدا کے کام کی پہچان یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کام نہ کر سکے خدا کے کلام کی پہچان بھی یہی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کلام نہ بنا سکے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کلام خدا کا ہے ساری دنیا مل کر اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر بھی کلام نہیں بنا سکتی چنانچہ تاریخ آپ کے سامنے ہے ساری دنیا آجز رہی اور آج تک آجز ہے مشن اسبتال مشن سکول کھول کر انجیلوں کے ورک پڑھائے جاتے ہیں لیکن قرآن کا یہ مطالبہ نہیں لاکھوں صفحات تقسیم کیا جا رہے ہیں قرآن نے کہا کہ لاکھوں صفحات لکھنے کی ضرورت ہے نہیں اس طرح نوکری چھوکری کے جھانسے دے کر اور مسلمانوں کو اغواہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں صرف تین سطروں کی ایک چھوٹی سی صورت ہے یہ لکھ کر لیا اور کسی دمانے میں لیا قرآن پاک اپنا دعویٰ واپس لے لے گا لیکن جس طرح وہ آجز تھے آج بھی ساری دنیا آجز ہے آپ کا موجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہوں اس طرح کچھ پیچ گوئیاں آپ کی آپ بھی وقتن فوقتن پوری ہوتی رہتی ہیں میں نے جس زمانہ میں مشکاہ شریف پڑھی اس میں یہ حدیث آئی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گانے سے کوئی بچ نہیں سکے گا گانے والی عورت کی آواز سے تو میں حیران تھا کہ خدا جانے بھی کیا بنے گا ہر گھر میں آ کر ہر عورت گانے والی ہو جائے گی یا کم کم ایک عورت گایا کرے گی تو ریڈیو کے آنے سے پتا چل گیا کہ ہر گھر میں گانے والی عورت کی ضرورت نہیں ایک عورت ریڈیو سٹیشن پر گائے گی خیت میں بھی آواز پہنچ رہی ہے گھر میں بھی پہنچ رہی ہے اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے کہ عورت کی گانے کی آواز سے بچنا دشوار آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کسی صاحب نے ریڈیو رکھا ہوئے ہیں اور آج کال تو ریڈیو قبض کشاوی ہے لوگ لیٹین میں بھی شاتھ لے جاتے ہیں کہتے جب تک یہ نہ سنیں اجابت صحیح نہیں ہوتی کہتے ہیں تو ایک مجھے کہنے لگا کہ جب تک میں ریڈیو اپنے گزے کی گزر میں نہ باندھوں یہ چلتا نہیں ہے ریڈیو پر لگا ہوا ہے اب اندازہ لگائیں ایک دن میں ایک زمیندار کے پاس بیٹا تھا اس کا نوکر ہے اس نے کہا بھی آج پانی لگانا ہے رات تو اس نے کہا جی ریڈیو دو گے تو پھر لگے گا ورنہ پانی نہیں لگی کہتا جی میں کیا کروں اگر ریڈیو پاس ہو تو میں پانی اچھی طرح باندھ سکتا ہوں اگر پاس نہ ہو تو وہ پانی مجھ سے اچھی طرح باندھ آ نہیں جاتا اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش پی فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لدھ پر دجال کو قتل کریں گا جب سے انگریزوں نے یہ دنیا چھاننی شروع کی اس وقت سے انگریزوں نے موں میں زبان نہیں ڈالی رات دن کہتے تھے کہ ہم نے اجل سے تیار کر لی ساری دنیا کے سروے کر لیا دنیا کے کسی ملک میں لدھ نام کا مقام موجود نہیں ہے قادیانی نے کہا کہ لدھ سے مراد لدیانہ تھا جہاں میں نے بیعت لی اس نے کہا کہ اس حدیث کا مانا لدھ سے مراد لدیانہ تھا تو اسی طریقے سے یہ لوگ تعبیلے کرتے رہے لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے ایمان کے کافروں کے اعتراضوں سے جار کر اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا اور آج اسرائیل کا جو ہوائی اڈا ہے اس کا نام انہوں نے خود لدھ رکھا ہے تو اندازہ لگائیں قتلگا تیار ہو چکی ہے اب زمانہ قریب ہے کہ قاتل اور مقتول بھی آ جائیں تو دیکھئے آخری زمانے میں جو بات ہونے والی تھی کافر یہ کہتے رہے کہ اہمی جگرافیے میں یہ شہر نہیں ملتا لیکن خدا نے کافروں سے وہ نام رکھوا لیا کہ بھئی یہ شہر ہے اور یہی پر بیعتل مقدس کے ہی علاقہ میں دجال اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا اور دجال کو یہاں قتل کر دیا جائے گا دجال چھوٹا مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں وہ مسیح ہدایت ہے یہ مسیح زلالت ہے تو اس قسم کی کئی پیش گوئیاں آپ نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے جو یہ کہا کریں گے کہ ہمیں خدا کا قرآن کافی ہے اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں آپ کے چہر میں ٹینیا والی مسجد کا ایک خطیب تھا جس کا اصل نام تھا غلام نبی اس نے پھر اپنا نام رکھا عبداللہ چکڑالوی چکڑالے کا رہنے والا تھا اس نے یہاں اس خطنے کی عبدہ کی اور کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں چودھویں صدی میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی تاکہ چودھویں صدی کے مسلمان بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں ہمارے ایمان کو تعدہ کرنے کے لیے آج بھی پوری ہو رہی ہیں کسی طرح مجمع اس دوایت میں تبرانی کی حوالہ سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایسے پیوکوک لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے علماء اور فقہہ پر نکتہ چینیاں کیا کریں گے تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک سطر بھی صحیح اردو کی لکھنی نہیں آتی لیکن کوئی کہتا ہے جی میں ہدایہ کی غلطیاں نکال سکتا ہوں کوئی کہتا ہے جی میں عالم گری کی غلطیاں نکال سکتا ہوں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ پیش کوئی بھی پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی کے موجودات دنیا میں قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے تو میری اس مقصد تقریب کا کھلاتا یہ ہے کہ میں نے اہل سنت والجماعت کا معنی آت کے سامنے ارد کیا اور یہ ارد کیا کہ ہم ہنفی کیوں کہلاتے ہیں اور پھر میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کی صیرت محفوظ ہے ایک نکتہ بھی گم نہیں ہوا اور یہ سہرہ آئیمہ مجتہ دین کے سر پر ہے اور یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں اور دوسرا یہ کہ خدا کے نبی ساری دنیا کے لیے پیغمبر ہیں اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا سہرہ ہنفیوں کے سر پر ہے جن کے ہاتھوں پر یہ عظیم الشان بیشگوئی پوری ہوئی ہے اور تیسرا یہ کہ ایسی پیشگوئیاں موجود ہیں جن سے آج بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ استغفراللہ اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاور حمدونات نظمے اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیتیز چھ پانچ دو پانچ تین سا